اسلام علیکم آج میں دیگی پلاؤ بنانے جا رہی ہوں تو یہ اس دیکھچے کے اندر جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے اور یہ میرے پاس پیاز ادرک ٹوماٹر اور لسن کا جو ہے وہ پیسٹ یہ ساری چیزیں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر میں نے پیاز اس کے اندر ایڈ کی ہیں میں ان کو براؤن کروں گی ہلکا براؤن میں نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے وہ چاولوں کو کلر تھوڑا ڈاک ہونا چاہیے اگر آپ تھوڑا لائٹ براؤن آپ کو چاول چاہیے تو آپ پیاز کو بلکل لائٹ براؤن کیجئے گا تو ان کے اندر جو ہے وہ میں نے گھی ڈالا ہے آپ چاہیں تو آئل یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اب اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کے اندر مسالے وغیر ایڈ کرنے یہ میرے پاس مرچ ہے مرچ پاوڈر اور دھنیا ہے اور اس کے علاوہ حلدی ہے اور یہ میں نے ابھی اس میں ایڈ کر دیا ہے سبز مرچ مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایڈ کر دی سبز مرچ اور میرے پاس زیرہ بھی ہے اور ثابت دھنیا بھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور اب میرے پاس جو چگن پڑا تھا وہ میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو میں اچھے سے فرائے کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیمون جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ بھی نکال کے رکھا ہوا ہے لیمون کا جوس تقریباً دو یا تین لیمون کا جوس ہے وہ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کچھ دیر بعد میں وہ ایڈ کروں گی اور ساتھ میں کچھ میرے پاس جوگرٹ ہے دہی ہے وہ میں ایڈ کروں گی ابھی جو ہے میں نے دہی ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے لیمن جوس اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو ابھی دیکھیں جی اس کو میں نے اور زیادہ فرائے کرنا ہے جب بالکل یہ فرائے ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں رائس ڈالنے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکنا دے کے رکھ دیا تاکہ اب جو ہے وہ میں نے ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑی دیر بعد رائس ڈال دیئے اچھے سے میں نے جو ہے وہ برطن کو صاف کیا اور اس کے اندر رائس ڈال کر دیئے پانی ڈال دیا ڈال کے اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تو یہ تقریباً جو ہیں اڑھائی تین کلو چاول ہیں اور بڑے دیکجے میں میں بنا رہی ہوں اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ڈھکنا رکھا تھوڑی دیر دم دیا اس کو یہ دیکھیں جی اب میں دم کھولنے جا رہی ہوں چاول جو ہیں وہ بلکل دیگی پلاو تیار ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت دیگی پلاو بن چکا ہے اور لائک اور کمنٹ کیجئے گا اور جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میری ریسپی بہت ہی سادہ اور آسان ہے کریا